جی سلام سترکال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے می نیم حکیم اندرجیت سنگھ فرام خالصہ یونانی دعا خانہ ناظرین غزہ سے علاج کی سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک انار ہے غزہ انسانی جسم میں اہم کردار ادا کرتی ہے کوئی بھی انسان پیدائشی بیمار نہیں ہوتا اس کے غزہ ان کو صحت مند یا بیمار کر دیتی ہے بعض لوگوں کو انار کا مناسب وقت اور مناسب مقدار میں استعمال پتا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو فائدی کی بجائے نقصان ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انار کے کچھ فائدے اور نقصان کے بارے میں بات کروں گا کہ کیسے آپ انار کا مناسب استعمال کر کے بہت سی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ کافی بیماریوں سے بج بھی سکتے ہیں اکثر مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انار کا استعمال ہم بچوں کو کیسے کرا سکتے ہیں انار کا استعمال میدے کے مسائل میں کیسے مفید ہے انار کے استعمال سے کیہ اور متلی میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے اور انار کے استعمال سے پیڑ کی کیڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں انار کے استعمال سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے لیکن ہم کس طرح استعمال کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اگر آپ لوگوں کے بھی یہی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے تو چلتے ہیں انار کے فائدے کی طرف انار کا مزاج خوشک سرد ہوتا ہے یہ پاکستان اور برزگیر میں پائی جاتا ہے انار کھانے کے بعد اس کا اثر ہمارے دل تب ہوتا ہے انار میں فائبر پروٹین وٹامین سی اور وٹامین کے پایا جاتا ہے انار کے بہتر استعمال سے ہم بہت زیادہ بیماریوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں جیسے کہ جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی والدین کو چاہیے کہ ان کو انار کے استعمال کروائیں اور انار کو اچھی طرح چبا کے چوس کر استعمال کریں جس سے بچوں کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جن لوگوں کو گیس گبز کا مسئلہ ہوتا ہے اپھارا ہوتا ہے کھانا حضم نہیں ہوتا وہ لوگ انار کے اوپر کالا نمک اور سفیج زیرہ استعمال کریں اس کے ساتھ ان کے کافی میدے کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں انار کھانے سے جگر اور میدے کی گرمی ختم ہوتی ہے اور تازہ کون پیدا ہوتا ہے اور یہ ہر عمر کے افراد کے لیے یکسا مفید ہے جن لوگوں کو اکثر کیہ اور متلی کا مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ وقت وقت سے دو یا تین گونڈ انار کی جوس کا استعمال کریں تو ان کو کیا ہو متلی میں کافی افاقہ محسوس ہوگا اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کو بھی پیٹ میں کیڑے کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ پانچ تولہ انار کا جوس رات کو سوتے ہو کر تین دن استعمال کریں تو انشاءالہ اس سے کافی افاقہ ہوگا تو چلتے انار کے نقصان کی طرف ویسے تو انار کا ڈریکلی کوئی بھی نقصان نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم مناسب مقدار اور مناسب وقت میں استعمال نہ کریں تو ہمیں فائدے کی وجہ نقصان ہوتا ہے جن لوگوں کو کھانسی نزلہ زکام اور چسٹ پرابرم ہے وہ لوگ انار کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو انار سے یا انار کی جوس سے الرجی ہے وہ لوگ بھی انار کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو میدے کی شدید مسائل ہے وہ لوگ مناسب مقدار میں استعمال کریں اگر وہ لوگ زیادہ مقدار میں انار یا انار کا جوس کا استعمال کریں گے تو ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے جن لوگوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے جو لوگ کمزور ہیں اور جن لوگوں کا اکثر بی پی لو ہوتا ہے وہ لوگ بھی انار یا انار کا جوس کا استعمال زیادہ نہ کریں کیونکہ اس سے ان کو کمزوری یا بی پی زیادہ لو ہو سکتا ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ انار کا بہتر سی استعمال کریں گے ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات